اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سچے دل سے خدا تعالیٰ کو نہیں ڈھونڈتے ان پر خدا کی طرف سے رجت پڑتی ہے وہ دنیا کی گرفتاریوں میں ایسے مبتلا رہتے ہیں کہ گویا پا بزنجیر ہیں اور زمینی کاموں میں ایسے نگسار ہوتے ہیں کہ گویا ان کی گردن میں ایک توق ہے جو ان کو آسمان کی طرف سر نہیں اٹھانے دیتا اور ان کے دلوں میں ہرس و ہوا کی ایک سوزش لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مال حاصل ہو جائے اور یہ جائداد مل جائے اور فلان ملک ہمارے قبضہ میں آ جائے اور فلان دشمن پر ہم فتح پا جائیں اس قدر روپیہ ہو اتنی دولت ہو سو چونکہ خدا تعالیٰ ان کو نالائق دیکھتا ہے اور برے کاموں میں مشغول پاتا ہے اس لیے یہ تینوں بلائیں ان کو لگا دیتا ہے اور اس جگہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب انسان سے کوئی فیل سادر ہوتا ہے تو اسی کے مطابق خدا بھی اپنی طرف سے ایک فیل سادر کرتا ہے مثلا انسان جس وقت اپنی کوشڑی کے تمام دروازوں کو بند کر دے تو انسان کے اس فیل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فیل ہوگا کہ وہ اس کوشڑی میں اندھیرہ پیدا کر دے گا کیونکہ جو امور خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ہمارے کاموں کے لیے بطور ایک نتیجہ لازمی کے مقدر ہو چکے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے فیل ہیں وجہ یہ کہ وہی اللہ تلالل ہے ایسا ہی اگر مثلا کوئی شخص زہر قاتل کھالے تو اس کے اس فیل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فیل سادر ہوگا اگر کوئی ایسا بے جا فیل کرے جو کسی متعدی بیماری کا موجب ہو تو اس کے اس فیل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فیل ہوگا کہ وہ متعدی بیماری اس کو پکڑ لے گی پس جس طرح ہماری دنیاوی زندگی میں سری نظر آتا ہے کہ ہمارے اریک فیل کے لیے ایک ضروری نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ خدا تعالیٰ کا فیل ہے ایسا ہی دین کے متعلق بھی یہی قانون ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ ان دو مثالوں میں ساکھ فرماتا ہے والذین جاہدو فینا لنہ دی انہم صبولنا الانکبوت ستر فلمہ ازاغو ازاغ اللہ قلوبہم اصف چھے یعنی جو لوگ اس فیل کو بجا لائے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی جستجو میں پوری پوری کوشش کی تو اس فیل کے لیے لازمی طور پر ہمارا یہ فیل ہوگا کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیں گے اور جن لوگوں نے کجی اختیار کی اور سیدھی راہ پر چلنا نہ چاہا تو ہمارا فیل ان کی نشبت یہ ہوگا کہ ہم ان کے دلوں کو کج کر دیں گے اور پھر اس حالت کو زیادہ توضیح دینے کے لیے فرمایا من کانا فی حاضحی آما فہوا فی الاخرت آما وادل و سبیلہ بنی اسرائیل تحتر یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا وہ آنے والے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بدتر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک بندوں کو خدا کا دیدار اسی جہان میں ہو جاتا ہے اور وہ اسی جگ میں اپنے اس پیارے کا درشن پا لیتے ہیں جس کے لیے وہ سب کچھ خوتے ہیں قرض مفہوم اس آیت کا یہی ہے کہ بہشتی زندگی کی بنیاد اسی جہان سے پڑتی ہے اور جہنمی بینائی کی جڑ بھی اسی جہان کی گندی اور قرآن عزیز تھے اور پھر فرمایا کہ وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ الْتَجْرِی مِنْ تَحْتِهَ الْاَنْحَارِ البقرہ 26 یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل بجا لاتے ہیں وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس آیت میں خودتال نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں پس واضح رہے کہ اس جگہ ایک آلہ درجے کی فلوسفی کے رنگ میں بتلایا گیا ہے کہ جو رشتہ نہروں کا باغ کے ساتھ ہے وہی رشتہ آمال کا ایمان کے ساتھ ہے پس جیسا کہ کوئی باغ بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا ایسا ہی کوئی ایمان بغیر نیک کاموں کے زندہ ایمان نہیں کہلا سکتا اگر ایمان ہو اور آمال نہ ہو تو وہ ایمان ہیچ ہے اور اگر آمال ہو اور ایمان نہ ہو تو وہ آمال ریاکاری ہیں اسلامی بحشت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک زل ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں جو باہر سے آ کر انسان کو ملے گی بلکہ انسان کی بحشت انسان کے اندر ہی سے نکلتی ہے اور ہر ایک کی بحشت اسی کا ایمان اور اسی کے آمال سالحہ ہیں جن کی اسی دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے اور پوشیدہ طور پر ایمان اور آمال کے باغ نظر آتے ہیں اور نہریں بھی دکھائی دیتی ہیں لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے خدا کی پاک تعلیم ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ سچا اور پاک اور مستاقم اور کامل ایمان جو خدا اور اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے ارادوں کے متعلق ہو وہ بحشت خوشنما اور بارور درخت ہے اور آمال سالحہ اس بحشت کی نیریں ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے درب اللہ مسلاں کلمتاں طیبتاں کشجرتن طیبتن اصلحہ ثابتوں وفرحہ فی سما توتی اکلہا کلہیم ابراہیم پچیس چھبیس یعنی وہ ایمانی کلمہ جو ہر ایک افراد تفرید اور نقص اور خلل اور قذب اور حضل سے پاک اور من کل الوجو کامل ہو وہ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو ہر ایک قیب سے پاک ہو جس کی جرد زمین میں قائم اور شاخیں آسمان میں ہوں اور اپنے پھل کو ہمیشہ دیتا ہو اور کوئی وقت اس پر نہیں آتا کہ اس کی شاخوں میں پھل نہ ہوں اس بیان میں خدا تعالیٰ نے ایمانی کلمے کو ہمیشہ پھل دار درخت سے مشابہت دے کر تین علامتیں اس کی بیان فرمائیں اول یہ کہ جڑ اس کی جو اصل مفہوم سے مراد ہے انسان کی دل کی زمین میں ثابت ہو یعنی انسانی فطرت اور انسانی کانشنس نے اس کی حقانیت اور اصلیت کو قبول کر لیا ہو دوسری علامت یہ کہ اس کلمے کی شاخیں آسمان میں ہوں یعنی معقولیت اپنے ساتھ رکھتا ہو اور آسمانی قانون قدرت جو خدا کا فیل ہے اس فیل کے مطابق ہو مطلب یہ کہ اس کی صحت اور اصلیت کے دلائل قانون قدرت سے مستمبت ہو سکتے ہوں اور نیز یہ کہ وہ دلائل ایسے آلہ ہوں کہ کوئی آسمان میں ہیں جن تک اطراز کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا پیسری علامت یہ ہے کہ وہ پھل جو کھانے کے لائق ہے دائمی اور غیر منقطع ہو یعنی عملی مضاولت کے بعد اس کی برکات و تاثیرات ہمیشہ اور ہر زمانے میں مشہود اور محسوس ہوتی ہوں یہ نہیں کہ کسی خاص زمانے تک ظاہر ہو کر پھر آگے بند ہو جائیں اور پھر فرمایا مَسْحَلُ قَلِمَتٍ خَبِیصَتٍ قَشَجَرَتٍ خَبِیصَتٍ لِجْتُ السَّطْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْ مَا لَهَا مِنْ قَرَارِ ابراہیم ستائیس یعنی پلید کلمہ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو زمین میں سے اخڑا ہوا ہو یعنی فطرت انسانی اس کو قبول نہیں کرتی اور کسی طور سے وہ قرار نہیں پکڑتا نہ دلائلِ اقلیہ کی روح سے نہ قانونِ قدرت کی روح سے نہ کانشنس کی روح سے صرف قصہ اور کہانی کے رنگ میں ہوتا ہے اور جیسا کہ قرآنِ شریف نے عالمِ آخرت نے ایمان کے پاک درختوں کو وانگور اور انہارو روم داوم دا